بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہای ترہم والا ہے اگر اللہ تمہیں وہاں تک نہیں لے کر گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین کرو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے عزت اور عزت کا کوئی مخابلہ ہی نہیں لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت پھر عزت ہر بار عزت انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرچیاں سمیٹ کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور وہ پاک پروردگار ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہیں تھا بے شک اللہ عظیم مصور ہے جہاں لگے احمیت کم ہو رہی ہے وہاں جانا کم کر دو پھر چاہے کسی کا گھر ہو بات ہو یاد ہو یا دل جو لوگ اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو وہ سچے ہوتے ہیں ایک تیرے کن کے یقین پر میں نے مانگی ہیں بہت دعائیں یا رب عورت کو عزت دینا خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے خاموش کر کے پوچھتے ہو خاموش کیوں ہو اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے ہم جواب نہ دیکھ کر جواب ہی تو دیتے ہیں انسان سب کچھ بھول جاتا ہے بس اپنی بے خدری نہیں بھولتا بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا لوگوں کا کیا ہے کچھ چھوڑ جاتے ہیں کچھ توڑ جاتے ہیں ہر شخص لڑ رہا ہے اپنی جنگ ہر خاموشی انہ نہیں ہوتی ہار نہ سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے جس دل میں برداشت کرنے کی خوت ہو وہ کبھی شکست نہیں کھاتا سبر کر لو یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسلحت اور تمہاری بہتری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا ہو کر تو دیکھ سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا جھوٹ اس لیے بگ جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوخات کسی کی نہیں ہوتی جو جھوک جانا سیکھ جاتا ہے وہ ساری دنیا کو جھکا لینا سیکھ جاتا ہے دولت اور اہدے انسان کو آرزی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلندرجے پر رکھتا ہے انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نائم صافی نہیں ہونے دیتا تکلیف میں سبر سے کام لو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمائے جاتا ہے اور مومن کو سبر سے